اسلام علیکم جی میرا نام سلوان جعوید ہے آج میں اپنے چینل آج کی کہانی کے اوپر ایک نیا موضوع لے کر رہا ہوں موضوع تو خیر یہ پرانا ہے ہم سب اس کے بارے میں بچمند سے پڑھتے آئے ہیں لیکن کون اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے کون اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھتا ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے بحثیت قوم ہم سب کے اوپر موضوع ہے 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن جس کو پرانے زمانے میں لاہور ریزولوشن کہا جاتا تھا بعد میں پاکستان بننے کے بعد اس کو پھر پاکستان ریزولوشن کہنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے یہ وہ دن ہے جس دن ہماری جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے اس کے آئیڈیا کی داگ بیلڈ ڈالی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہم لوگ جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ 1940 کی اس ریزولوشن سے پہلے مسلمان جو تھے مسلمانانے برے صغیر وہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ حصوں میں بٹے ہوئے تھے بلکہ مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کا دعویٰ کرتی تھی کہ وہ ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ بھی بہرحال ایک کنفیوجن کا شکار تھی کہ کیا برٹیشرز کے یہاں سے جانے کے بعد ہیسٹری انڈیا گامنی کے یہاں سے جانے کے بعد کیا ہم لوگ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کی طرف جائیں گے یا ہم کانگریس جو کہ اس سقت ایک ہندو میجورٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی تھی ہم ان کے ساتھ ملکہ کوئی ایسا بندوبست یہاں پہ کریں گے جو کہ مسلمانوں کے ان کے حقوق کے ساتھ یہاں پر ایک باعزت جو رہن ہے وہ ان کو دے سکے لیکن انہیں سو چالیس کے جو ریزولویشن ہے یہ پھر ڈپیٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں نے ایک یکسو ہو کر مجورٹی آف مسلم سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمام مسلمانوں نے لیکن مجورٹی آف مسلم نے یہ یکسو ہو کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ چاہیے ہوگی آگے جا کے ہم اس کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس میں دیکھے گا کہ مسلمانوں نے اپنا آئیڈیا کس طرقے سے پریزنٹ کیا تھا کہ ان کو کس طرقے سے انڈیپینڈنٹ ڈومینین چاہیے اس انڈیان سب کانٹیننٹ کے اندر جب ایس ٹین اگم نے یہاں سے نکل کے جاتی ہے تو یہ اتنا سیڈنیپینڈنٹ دن تھا اس دن ہمارے جو انسیسٹرز تھے ہمارے بڑے تھے وہ باہر نکل کے آئے تھے انہوں نے ایک سالانہ اجلاس جو تھا مسلم لیگ کا جو کہ وہ بائیس مارچ سے لے کے چوبیس مارچ تک انہوں نے مناکت کرنا تھا اس کو انہوں نے بائیس مارچ سے لے کے پچیس مارچ تک پھر مناکت کیا اور اس کے اندر پھر اس ریزولوشن کو انہوں نے پیش کیا ایک فضل حق جو تھے انہوں نے جو شہر بنگال بھی کہلاتے تھے انہوں نے اس ریزولوشن کو ہاں پہ پیش کیا تھا اس کو کنسنسس کے ساتھ سب نے جو ہے وہ پھر ایڈاپٹ کیا تھا اور نہ صرف یہ کہ ایڈاپٹ کیا تھا بلکہ پھر پورے انڈین سب کانٹیننٹ سے انڈیوی ایف پی جو سکت کہلاتا تھا وہاں سے لے کے فرنٹیرز جو ہیں اور پھر آپ کو یو پی تک جو ہے نظر آتا ہے کہ اور بنگال تک آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یکسو ہو کر اس ریزولوشن کے پیشے کھڑے ہوتے ہیں بہت ایک کم منورٹی تھی شاید اس زمانے میں جو کہ کانگرس کے ساتھ کھڑی تھی جن کو ہم یونینس یا نیشنلس کہتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے وہ دکھاتی تھی کہ نہیں جی کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ نہیں بلکہ ہمیں کانگرس کے ساتھ ہی مل کے کسی نہ کسی طریقے سے بریٹیشرز کے یہاں سے جانے کے بعد اپنا کوئی رہن ایڈاپٹ کرنا چاہیے ایک اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ قائد آزم اس ریزولوشن کے وقت وہاں پہ موجود تھے اور مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے یہ وہی قائد آزم محمد علی جنائے جو کہ کسی زمانے میں ہندو مسلم یونیٹی کے ایمبیسیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے یہ وہی قائد آزم محمد علی جنائے جن کو آج کے ہمارا لیبرل اور سیکلر طبقہ بہت زیادہ لیبرل اور سیکلر بنا کے پیش کرتا ہے اور ان کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے کہ شاید ان کو اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا کے وہ ان کے پکچر جائے وہ لے کر آتا ہے خیر وہ صرف لیبرل اور سیکلرز نہیں ہے ہمارے ریڈ فنگرز بھی ان کو اسی طریقے سے مولی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں on the other hand ایک جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہی قائد آزم محمد علی جناب ہندوستان چھوڑ کے جائے نہیں جو انڈین سب کانٹیننٹ اس وقت کا تھا آج کا ہندوستان نہیں بلکہ اس وقت کا جو انڈین سب کانٹیننٹ تھا اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کانگرز کا جو رویہ تھا اس سے دل برداشت ہو جاتے ہیں یہ تمام باتیں ہم نے تاریخ کے کتابوں میں اپنے پڑھی ہوئی ہیں پھر کس طرح علامہ اقبال جو کہ اس وقت مسلمان علی کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے نا صرف یہ کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ already present کر دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے فیچر کو secure کرنے کے لیے کس طریقے سے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اپنے مفادات کا حصول جو ہے اس کو ensure کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے انہوں نے خطوط لکھے پھر قائد آزم محمد علی جناب کو اور ان کو واپس بلایا this also depicts کہ باوجود اس کے کہ بہت سارے اکابرین اس وقت موجود تھے برے سکیر کے اندر علامہ اقبال جو کہ نہ صرف یہ کہ ایک ویجنری تھے جنہوں نے پاکستان کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیا دیا اس کا داغ بلڈ ڈالے ایک بیٹ ہے اس کے اوپر کہ کیا انہوں نے آئیڈیا دیا تھا نہیں دیا تو اس میں ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن بہرحال ان کے ہی آئیڈیا کو مچور پھر کرنے میں جس طریقے سے کردار ادا کیا باقی مسلم لیگ نے اور قائد آزم نے بالخصوص ان کو پھر واپس بلایا علامہ اقبال نے خطوط لکھے کہ آپ آئیں اور اس سارے جو کاروان ہے جو مسلم لیگ کا اس کی جو باغ گوڑ ہے وہ آپ سمجھ لے آکے تو قائد آزم پھر واپس آتے ہیں اور 1940 کو جب یہ ریزولوشن پیش ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹینلی وولپرٹ ہے اس نے باغ گوڑ ہے اس بات کے اوپر لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ یہ وہ موقع تھا جب محمد علی جنا جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ دکھا دیا کہ وہ جو کسی زبانے میں ہندو مسلم یونیٹی کے امبیسیڈر تھے اور کانگریس کے ساتھ ملکے شاید وہ چلنا چاہتے تھے اب وہ ایک بالکل سٹرنجن پوزیشن لے چکے ہیں اور انہوں نے ایک انڈیپنڈن سٹیٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر دیا اور وہ ہندو میجوریٹی کانگریس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے تو یہ اتنا سگنیفیکنٹ کا دن تھا کہ جس کے بعد پھر مسلمانوں کی تحریک اگلے سات سال میں اس قدر میچور ہوئی کہ بریٹیشر انڈینز جب انڈین سب کانٹینیوٹ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو پھر ایک ایسے پلان کی طرف ایکسرسائز کو لے کے جانا پڑا اس سارے پلان کو کہ جس کے اندر دو ریاستیں جو ہیں وہ پھر وجود کے اندر رہیں ایک پاکستان اور ایک اس وقت کا ہندوستان تو یہ تو تھی انیس سو چالیس کے اندر جو لاہور ریزولیشن تھی جو منٹو پارک جو کے بعد میں پھر لاہور پارک کے طور پہ اب جانا پچھانا جاتا ہے وہاں پہ ساری ہماری جو مسلم دیگ کے بڑے تھے جو ہمارے انسسٹرز تھے جن کو ہم اپنے فانڈنگ فادرز یا فور فادرز کہتے ہیں وہ ایک کٹھے ہوئے تھے اور اس وقت کے جو برسیر کے مسلمان تھے وہ بھی وہاں پہ جا کے کٹھے ہوئے تھے اور اس سارے جو پیشن کو اس ساری تاریخ کو ذرا اپنے سامنے امیجینیشن کے طور پر لے کر آئیں اور پھر آج کا پاکستان دیکھیں اور دیکھیں کہ پچھلے پچھتر سالوں کے اندر ہم نے اس مخصوص دن کو کس طریقے سے منایا ہے باقی اپنے تمام جتنے بھی نیشنلسٹک دیز ہوتے ہیں ان کو منانے کے ساتھ ساتھ اور اس میں دیکھیں کہ ہمارا رویہ جو ہے اس طرح کہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں ان کے پر کیا ہوتے ہیں ہم لوگ کوشش میں ہوتے ہیں یا تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی چھٹی مل جائے ہمیں ہم سو کے وہ دن گزار دیں سونے کے بعد ہم مارکٹس کے اندر چلے جائیں رات کو کچھ کھا پی لیں دوستوں کے ساتھ زندگی گزار لیں اپنا وقت گزار لیں اور اس کے بعد آ کے اسی پاکستان کو جس کے دن کی یاد میں یہ چھٹی منائی جاری ہوتی ہے اس کے اوپر دو حرف بھیج کے ہم سو جائیں لیکن کوئی پوزیٹیف کانٹریبیشن کوئی پروڈکٹیف کانٹریبیشن ہم سب کی طرف سے کوئی خاص نظر نہیں آتی پھر سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آج کل ویسے ہی ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اس کا ادھار کرنا شروع کر دیا تو ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس دن کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے بھی مستعزاد یہ ہے اس پہ بھی کہ آج کل جو پولیٹیکل پولیریزیشن ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر ان دنوں کو بھی اب اور یہ جو ریزولیشن جس کے اندر پاس ہوتی ہیں جو اس اگت کے اکابرین کا جذبہ تھا جو ان کا ویجن تھا جو ان کا معاملات تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے ادادی کی جانب اس کو بھی اب اپنی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ نتھی کر کے اس پولیٹیکل پولیریزڈ انوائرمنٹ کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جو ریزولیشن تھی اگر ہم اس کو پڑے میں اس کے ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ سٹیٹمنٹ کتنی جاندار تھی اور آج کے لیے جو ریزولیشنز پولیٹیکل ریزولیشنز جب ہم دیکھتے ہیں جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرح سے آتی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو درہ کمپیئر کیجئے گا ان کا موازنہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے کس لیول سے ہمارا ڈیکلائن کس لیول تک آ چکا ہے اور ہم اپنے اپنے جو مفادات ہیں ان کو کتنا مایوپک کر چکے ہیں تو سٹیٹمنٹ کچھ یوں تھی کہ باچ ریز少 است فرائیہ طریقے ہم ان کے پامال ت Hurواتزوب کا هم یہ ب신 ریزولیشنز شکریڈنٹ جو مجتمphant سٹیٹمنٹ کتر troisième ریزولیشنز شکریڈنٹ کتر ہیں ان پراری تقالیا بات tookس یہ دل پاристی وجود جو مغرین ان کی سٹیٹمنٹ تشترین کترین جو بendes اور فرمات اب آپ اس کی لینگویج دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے مفاد کے حصول کے لیے ہمارے عقابرین کس طریقے سے سوچتے تھے ان کا ویجن کیا ہوتا تھا اور وہ کس طرح یکسوئی سے مسلمانوں کو ایک خاص مقصد کی طرف انہوں نے لے کے چلنا شروع کر دیا تھا اور اس کے مقابلے میں آج کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے آج کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج کی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا رویہ دیکھئے اور ان کے فالورز کا رویہ دیکھئے ان فورچنیٹلی ہر کوئی اپنے اپنے ڈیڈرین کی وجہد کے اندر یہی سمجھ رہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک خاص جنگ لڑ رہے ہیں خاص مقصد کے تحت اپنی پولیٹیکل مومنٹس کو لے کے چل رہے ہیں اور ایک خاص طریقے سے پاکستان کو واقع لے کے جانا چاہتے ہیں شاید وہ اپنے انٹینٹ میں صحیح ہوں گے شاید وہ نہیں ہوں گے لیکن بہرحال اس کا موازنہ اس کا کمیرزن اس طرح کی مومنٹ کے ساتھ کرنا جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے انتہا درجے کی زیادتی بھی ہے اور تاریخ سے نا آشنائی بھی ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے تاریخ کو نہ صرف یہ کہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں بلکہ آپ اپنے اکابرین کو بھی اچھے طریقے سے نہیں جانتے سو مت سو کہ ابھی 23 مارچ کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے چودہ اگرس کے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم شاید ایک دو شخصیات کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں جن کی اس کے اندر قابشے تھی جن کی اس کے اندر قربانیاں تھی جن کی اس کے اندر محنت تھی جن کا ویجن اس کے اندر شامل تھا ان کو ہم اس کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں ان کے نام تک ہمیں یاد نہیں ہوتے ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ اس وقت سٹیج کے پر کون موجود تھا اور پھر ڈیکلائن دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ چکے کہ آج صبح کے وقت جب میں ٹوٹر کے اوپر گیا تو گورنمنٹ اور پاکستان کے ہینڈل سے ہمیں ایک گھانا دیکھنے کو ملا انفورچنٹلی اور وہ اس قدر پیتھیک ایفرٹ تھی اس قدر میں اس کو کہوں گا کہ گھٹیا ایفرٹ تھی کہ اس نے میرا بھی شرم سے جھکا دی اور آپ اگر جا کے ابھی اس کو دیکھیں تو جتنی لانتان اس کے اوپر ہو رہی ہے وہ کم ہے یہ بھی شکر تھا کہ پاکستانیوں کو بے شک اس طریقے سے اپنی تاریخ شاد نہ ہو لیکن بھارال وہ اتنے بھی انڈیسنٹ اور اتنے بھی گریوے نہیں ہوئے کہ وہ اس طرح کے کانٹنٹ کو اٹھا کے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں تو اس پہ تو گورنمنٹ اور پاکستان اور سپیشلی منسٹری آف انفرمیشن جس نے یہ پروڈیوس کی ہوگی چیز ایک تو ان کے شرم سے سر جھک جانے چاہیے دوسرا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون اس طرح کے آڈیاز فلوٹ کرتا ہے اور کون ان کو اپروف کرتا ہے اور کون ان کو گورنمنٹ کے ہینڈل سے اس طرح پریزنٹ کرتا ہے باقی دنیا کے لیے اور جاگہ سائی کا باعث بنتا ہے آپ سے دو سال پہلے کو سٹوڈیو کے اشتراک سے ایک اسی طرح کا گانہ ریلیس کیا گیا تھا آپ اس کو دیکھئے اور آپ اس کو دیکھئے میں دونوں کے لنکس اپنے ہی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اور دیکھئے گا کہ کیا ایک میار تھا کہ کس طرح ینگسٹرز کو ہم اکٹھا کر کے ان کو اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ ان کی روٹس کے ساتھ جوڑ سکتے تھے اور اب ہم نے کس جگہ کے پر ان کو لاکے کھڑا کر دی یعنی نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی ہم بتاتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے آگر لے کے جانا ہے یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے فرنکلی کہ میں بتا سکوں گے مجھے اس فقط سے لے کے اب تک کتنا غصہ چڑھا ہوئے صرف اس چیز کو دیکھ کے یہ 23 مارچ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ ریپبلک ڈے کے طور پر جب ہم اس کو مناتے ہیں تو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ممالک اس کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور اس میں اپنا شو آف پاور سٹرنس کیا جاتا ہے اور ہمارے چونکہ اکنومک کریسس چل رہے ہیں تو ہم نے اس طرح تو اس بار پریڈ وغیرہ نہیں کی اور کچھ پولیٹیکل حالات بھی شاید ہیں جس کی وجہ سے وائیڈ کیا گیا لیکن اس کے اندر اس دن بتایا جاتا ہے کہ جو کانسٹویشن آپ نے ڈاؤٹ کیا ہے جو سوشل کانٹریکٹ آپ لوگوں نے آپس میں رہاست نے اور لوگوں نے کیا ہے اس کو آنر کرتے ہیں سب کے سب ہر انسٹویشن ہر شخص اس کے سامنے سرنڈر کرے گا اور پاکستان جو ہے ایک ایسی ہی بنیاد کے طور پر مسلمانوں کے لیے جب بنا تھا تو اس کے اندر یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی جان مال عزت عابرو اور اپنے تمام معاملات کو اس ایک ٹیرٹری کے اندر سیکیور کرتے ہوئے پرگریسیف جو ایک نیشن سٹیٹ ہے اس کی داگ بیڑ ڈالیں گے انفورچنیٹلی وہ خواب ابھی تک کا دور ہے اور اس کو ہم نہیں پاسکے کل مارکٹ میں مجھے میرے کچھ کلیگز بتا رہے تھے کہ وہ گئی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ تئیس مارچ کے حوالے سے تئیس پرسنٹ سیل لگوی تھی کپڑوں کے اوپر تو آپ دیکھ لیں کہ انیس سو چالیس کے تئیس مارچ سے لے کے آج دوہزر تئیس کے تئیس مارچ تک ہم جب پہنچے ہیں تو ہمارا ڈیکلائن کہاں تک آ گیا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو کسی پروڈکٹف اور اچھے معاملے کی طرف پوش کرنے کے بجائے کپڑوں کی خریداری کے اوپر لگا دیئے آج کے لیے اتنا ہی بہت بہت شکریہ